سات بجے تک لائف دیکھیں گے اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایک لائف کال کے ذریعے آپ کا کوئی بھی طبیعی مسئلہ ہے کسی بیماری کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں میڈیسن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ورس ایپ نمبر پر سکرین پر چل رہے ہوتے ہیں انہیں نوٹ کرنا بہت لازمی ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہم جب کال لیتے ہیں یا تو کال جو ہے ریسیب نہیں ہو پا رہی ہوتی یا پھر آپ کی کال جو ہے وہ نہیں لگ پا رہی یا بات نہیں ہو پا رہی تو آپ کو ورس ایپ نمبر کی ضرورت پڑے گی تو آپ لائف کال کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 051-410-2357 اور ورس ایپ نمبر جو ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0300-911-6681 ایک اور ورس ایپ نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0300-333-9378 جی بالکل آپ نے نمبر نوٹ کر لیے ہوں گے اور جب یہ آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا وولیم جو ہے وہ بند کر دیا کیجئے تاکہ آپ کی ہماری بات ہو سکے اور یہ معاملہ تو صحت کا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے یا پھر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اکثر آواز بہت کم ہوتی ہے یا پھر ٹی وی کا وولیم بہت زیادہ انچہ ہوتا ہے تو ہمیں آپ کی بیماری کے حوالے سے پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا سا رسکی ہو جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے حیرت زی آپ کے سوالات کی جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسیب علی خان زیادہ صاحب جلدی سے پہلے ہونے پروگرام میں شامل کریں گے پھر questions کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب تھا بارشیں تھی تو پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن آپ گرمی کا زور جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور کافی سارے جو صحت سے جڑے معاملات ہیں کچھ پروبلمز ایسے ہیں جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں وہ جو ہے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ کی کلینک پہ بھی اسی حوالے سے بھی رش ہوتا ہوگا کیونکہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جیسی گرمی ہوتی ہے باہر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا آفیس سے آنا جانا ہوتا ہے یا پھر مارکی جانا ہوتا ہے تو دھو بھی تینی تیز ہوتی ہے کہ وہ جب باہر سے آتے ہیں تو آدھے ہی سب سے پہلے وہ فریج کھولیں گے اور تھنڈا پانی پی لیں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جی گلہ جو ہے سب سے پہلے آپ کا گلہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے پھر خانسی اور پھر کافی سارے پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں سردرد دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ لوگوں میں گرمیوں کے دنوں میں بہت عام ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی بتائیے احتیاط کیا کرنی چاہیے اور میڈیسن اگر کسی کوئی اس طرح کا پرابلم ہو چکا ہے جسے ہم عام زبان میں گرم سرد ہونا بھی کہتے ہیں جی بالکل دیکھیں ہمارے وجود میں ایک ترمو سیٹ لگا ہوا ہے اور اگر ہم اپنے وجود کا تیمپریچر سڈنلی چینج کرتے ہیں یعنی فرض کریں ہم باہر چالیس ڈگری ٹمپریچر کی دوپ میں پھر رہے اور ایک دم آکے ایسی والے سولہ ڈگری ٹمپریچر کے روم میں چلے جائیں تو اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو فیور ہو جاتا ہے اگر آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے تو یہ سڈن ٹمپریچر چینج جب ہمارا وجود ایکسپیرینس کرتا ہے اس نتیجے میں ایمیون سسٹم رسپونڈ کرتا ہے اس رسپونڈ کے نتیجے میں فیور جیسی علامت جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے لیے ہماری دوائی ہے ڈلکا مارا ڈلکا مارا ڈلکا مارا ترٹی پوٹنسی میں ایسی کنڈیشن میں اگر آپ دیں تو یہ تکلیف کو فوراں دفع کر دیتی ہے برکل جیسے کہ سردرد ہو گیا گلے کا مسئلہ ہو گیا مطلب جو بھی ٹیمپریچر جیسے ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ میں بتایا کہ اتنی گرم آب و ہوا سے ایک دم تھنڈی آب و ہوا میں جب جاتے ہیں تو پھر اضائیسی بات ہے تھوڑا سا یہ پرابلم جو ہیں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس میں میڈیسن ڈلکا مارا اس میں استعمال کی جا سکتی ہے طریقے کار تو یہ ہونا چاہیے آپ باہر سے آئیں باہر نکلنا تو پڑتا ہے چالیس ڈگری ایک تالیس ڈگری سے آپ آئیں تو آپ ذرا تھوڑی دیر سائے میں رہیں ڈاریک ہوا کے نیچے نہ جائیں پسینہ ہے آپ کا تو خوشک ہونے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب نارمل ٹیمپریچر میں توڑا وقت گزر اس کے بعد آپ بے شک ایسی والے روم میں جا سکتے ہیں اٹھڑنا پانی پی سکتے ہیں لیکن ڈاریک بلکل ذرا ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر تو آپ ایک دم جا کے ہوا کے نیچے یا ایسی میں آپ جا کے پھر وہ ہوں گے تو پھر زائری سیوات ہے اس نتیجے میں لکوا اور فالج بھی بعض اوقات پیش آ جاتے ہیں لوگوں کو بلکل جی اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آدھے سر کا درب جو ہے وہ بہت زیادہ یہ دھوپ لگنے سے کافی سہری لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بہت شدید درد جو ہے وہ ٹرگر ہوتا ہے اسی سیڈن ٹھمپریچر چینج کے ساتھ تو اس کے لئے بھی یہی میڈیس اب بالکل ڈل کمارا جب بھی آپ گرم سے ٹنڈ میں جائیں اور اس وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو تو خواہ وہ آپ کے سر میں درد ہو یا آپ کا گلہ خراب ہو جائے یا آپ کو بخار ہو جائے تو ڈل کمارا اس میں جو ہے وہ معصر دوائی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بچوں کو اس طرح اگر ہو جاتا ہے ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی سے بچوں کو بھی اسی طرح کی کچھ پروبلمز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ میڈیسن ہوگی جی بلکل ڈل کمارا چونکہ بچے تو کھیلتے رہتے ہیں دوب میں تو ڈل کمارا کا استعمال ہونا چاہیے اس موسم میں ڈل کمارا کا استعمال تب ڈل کمارا کیسی دوائی ہے اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دن گرم ہوتا ہے راپ ٹھنڈی ہوتی ہے تو بچوں کے لئے کوئی ایسی ٹپس بتائیے کچھ ایسا کہ کیونکہ بچے سکول جب جاتے ہیں واپسی پہ ظاہرہ دوب ہوتی ہے اکثر بچوں کو دیکھیں تو وہ بچارے بلکل ان کے چہرے جو ہیں نا سخ ہوئے ہوتے ہیں گرمی سے نڈھال ہو جاتے ہیں تو ماں کو ایسا کیا وہ ہونا چاہیے ایک تو پانی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پانی بڑا ضروری ہے گرمیوں میں استعمال کرنا دیکھیں پانی اور نمکیات کا استعمال کرنا ہے ایسا تو میں بلکل نہیں کہوں گا کہ آپ بچوں کو دوپ میں نہ نکلنے دیں بلکل نکلنے دیں یہ جو انسان کا وجود ہے یہ ایڈاپٹ کر جاتا ہے یہ پچپن ڈگری میں بھی ایڈاپٹ کرتا ہے اور مائنس پندرہ مائنس بیس ڈگری میں بھی یہ ایڈاپٹ کر سکتا ہے تو اس کے دونوں جو سپیکٹرمز ہیں اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تو بلکل کھیلنے دیں بچوں کو یہ ہے کہ تھنڈے اور گرم کا خیال لکھیں فوراں ان کو تھنڈا پانی نہ دیں اس چیز کی آپ ان کو سمجھائیں یہ احتیاط بڑی ضروری ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اور جیسے کہ کچھ جو پرابلمز ہیں اس کے لیے جو میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے بتائیے وہ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے بھی یہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں میں آنکھوں کی بنائی کو تیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے آنکھوں کی جو بنائی ہے وہ کم ہے تو کیا سوال کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے پوچھا تو ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ریزنز ہوتے ہیں خیر ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ نظر کمزور ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا پروگرام آپ دیکھتے رہی ہے وجوہات بھی جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے تب جا کے علاج جو ہے وہ کار آمد ہوتا ہے جی بالکل نظر کی کمزور ہونے کے پیچھے بہت سارے وجہ ہیں یہ شوگر کے مریضوں کے بھی آنکھوں کے پردے کمزور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو فیملی میں بھی نظر کی کمزوری جو ہے وہ چلتی ہے ٹھیک ہے یعنی والدین کی نظر کمزور ہیں مایوپیا ہے ان کو تو چانس ہے کہ آپ کے بچے کو بھی مایوپیا ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیٹریکٹ یعنی آہ جو آنکھوں کے لنس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے وہ بھی اس میں ایک وجہ ہے اس کے علاوہ جو آہ گلوکوما ہے ٹھیک ہے وہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں بلکل بعض اوقات یہ جو آپٹک نرز ہیں جو آنکھوں کی آساب والی شریعان ہیں جی وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو روٹا روٹا آنکھوں کے لیے اچھی دوائی ہے روٹا یہ دوائی کا نام ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ بچے بڑے بلکل عام عام نظر کی کمزوری کے لیے یہ استعمال ہو سکتی ہے وجہ جان کے پھر اگر اس مطابق اس وجہ کو پہلے دور ہونا ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے ظاہری سی بات ہے جی کچھ بیماریوں کے اثرات ہوتے ہیں جن میں نظر کی کمزوری بھی ایک علامت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو عام نظر کی کمزوری ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے بڑے جو ہیں ان کے لیے بھی تو روٹا یہ آپ کے نظر کو مزید کمزور نہیں ہونے دیتی آپ کے جو آنکھوں کا نمبر ہے وہ سٹیبل رہتا ہے اور بعض کیسز میں ریورس بھی ہو جاتا ہے پیشنٹ کے جو گلاسز ہیں چش میں ہیں وہ بھی اتر جاتے ہیں صحیح تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ آئی سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں آپ چیک اپ ہوتا ہے نمبر آپ کو مل جاتا ہے اینک جب لگانی پڑتی ہیں وہاں پہ آکے تھوڑی سی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اینک جی تھوڑی دیر کے لیے لگائی پھر چھوڑ دی کچھ تو اسے لگانا پسند نہیں کرتے لیکن یہ کمزور نظر سے جتنا آپ اس سے کام لیں گے نظر کا تو وہ پھر زیادہ جو ہے مسئلہ آپ کا بنتا جاتا ہے نرس پہ سٹریس پڑتا ہے اور اسی طرح آپ کے دماغ پہ بھی سٹریس پڑتا ہے کنسنٹریشن اور فوکس بھی متاثر ہوتی ہے اور کچھ لوگ تو بقاعدہ پھر سردرد کا ہاں بلکل آنکو کی کمزوری کے ساتھ سردرد ہو جاتا ہے بعض پیشنٹس کو سردرد ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی نظر کمزور نظر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بڑا ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہم بیماریوں کے حوالے سے جانتے تو ہیں لیکن اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وجوہات اس کے بارے میں بھی علامات کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلن جو ہے بتایا جائے خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجودیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہی ہے حفیظ بیباد جی کال کر رہی ہے جی کیا کہنا چاہیں گی میرے جی دو سال ہو گئے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے جی جی کیچ یہ بات جی جی میرے جی پٹھیانوں کھچا ہو گئے دو سال ہو گئے جی وہ کہا گردن دا جی مورا ہو گئے اتنی تکلیف جی اسنو ہی میں تکیا نہیں پا سکتا دی دوسرا میرے کلائیاں سے بھی جی درہ دے اتنی جی دوائی کھا دیے لیکن فرق نہیں جی بس وقتی جی آرام آوئے انہاں پھر بعد جوئی مسئلہ ہوں میں جی کوئی کام ہی نہیں پا سکتا دیتے اتنی پریشانی ہے جی ہاتھ سن ہوتے ہیں آپ کے جی ہاتھ سن ہوتے ہیں نہیں جی ہاتھ سن نہیں جی ہوتے کلائیاں سے سو جا ہونٹی ہے جی صحیح ٹھیک ہے کلائیاں پر سوجن آ جاتی ہے پٹھوں میں کھچاؤ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیے ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں اس حوالے سے بتائیں گے بھی اور دوا کا نام بھی بتائیں گے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں بہت شکریہ جی بلکل پٹھوں میں کھچاؤ ہے گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے کاسٹیکم کاسٹیکم جی کاسٹیکم ترٹی میں اور سمیسی فیوگا ترٹی میں ان کو لینی چاہیے پانچ پانچ ڈراپ صبح دوپہر شاملے انشاءاللہ ان کی تکلیف جو ہے اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی بہت کل جی دواوں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا جیسے ہی تیس سے اوپر ایج ہوتی ہے تو خواتین ہو یا مرد حضرات ہو پٹھوں میں کھچاؤ کی شکائط ان کی زیادہ ہو جاتی ہے جی بلکل تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے ہمارے جو مسلز ہیں نا مسلز اگر ہم ان کو ریگولر ورزش دیں ریگولر اس کو ہم ایکسرسائز دیں تو ان میں درد وغیرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی لائف سیڈنٹری ہے اور آپ کے پٹھوں پہ کوئی سٹریس نہیں پڑ رہا ہے فرض کریں آپ نے کوئی بیڈ اٹھا کے یہاں سے وہاں کر لیا ٹھیک ہے بھاری چیز کوئی بھی اٹھا لی تو تب بھی تو کنفرم بات ہے کہ آپ کے پٹھوں میں درد ہوگا آگلے دن آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہوگا تو توڑی بہت ایکسرسائز اگر ہم کریں تو یہ چھوٹے درد وغیرہ جو ہے یہ ہمیں نہ ہو بلکل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھوں میں کھچاؤ ہیں جی پٹھا خراب ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جی پٹھا پکڑتے ہیں اور اسے جی ہمیں آرام آ جاتا ہے یا ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایکسرسائز یہ فیزیو تھرپسٹ جو ہوتے ہیں فیزیو تھرپی کی طرف تو آج کل لوگوں کا روجان بنا ہوا ہے اس سے پہلے تو زیادہ روجان نہیں تھا لیکن فیزیو تھرپی والے جو ہیں وہ ہمارے پین کو بڑے اچھے طریقے سے منیج کر لیتے ہیں اور پین سے چھٹکا رہا ہے اور وہ ایکسرسائز جو آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ گھر میں بھی اسے اپلائے کر سکتے ہیں نہ کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیں جی پٹھا پکڑ لیں وہ الٹا ٹھیک ہونے کے اور زیادہ خراب ہو جائے اور درد میں اضافہ ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی اچھے فیزیو تھرپسٹ سے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ہاں پین کلرز وغیرہ سے بہتر ہے کہ آپ فیزیو تھرپسٹ کے پاس جائیں وہ آپ کو ایک دو ایکسرسائز بتا دے اس ایکسرسائز سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے گرمی کی آپ نے بات کی کہ گرمی آنے سے مسائل گرمی آنے سے یہ جو گردوں کے مریض ہیں ان کو بڑے تکالیف پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے مریض ہیں جو ان کو پشاپ کا انفیکشن بار بار ہوتا ہے تو ان کا مرض بھی گرمیوں کے دنوں میں واپس آ جاتا ہے کہ اسی طرح جو جگر کے امراض ہیں جگر کے جو مریض ہیں ایچ سی وی کے یا کرانہ کیپٹائیٹرس کے یا جائنڈرس کے جو مریض ہیں جن کا جگر کمزور ہوا ہو ان کے علامات بھی جو ہے وہ گرمی کے دنوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کیڈنی کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے تو کوئی ایسی میڈیسن جیسے ان کو ریلیف مل سکے بلکل جی کیڈنی پین اگر آپ کو گرمیوں میں ہو رہا ہے ظاہر ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے پانی کی کم ہی آ جاتی ہے تو اس میں بربیرس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور فلویڈ انٹیک زیادہ ہونا چاہیے پانی کا استعمال اسی طرح یورین انفیکشن اکثر خواتین کو گرمیوں میں بہت پرابلم ہو جاتی ہے اس میں کینٹرس ٹو ہنڈرڈ کا استعمال کرنا چاہیے یہ جو دوائی ہمیں بتا رہا ہوں اگر یہ مریض کے پاس پڑھی ہوگی تو وہ انٹی بیارٹک سے بچ جاتا ہے اور خطرناک بھی جو عدویات ہیں ان سے ان کی بچت کر رہا ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے ہم بار بار اپنے پروگرام میں ان چیزوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جیسے کہ درد ہو گیا سردرد ہے تو پینکلر کھالے پٹھوں میں درد ہے تو پینکلر کھالے کچھ بھی ہے آپ کے جسم میں کہیں بھی درد تکلیف شروع ہو رہی ہے تو آپ پینکلر استعمال کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پینکلر لیں آپ اس جو بیماری ہے جو مسئلہ ہے اس کا چیک اپ کروائیں ٹیسٹ کروائیں اس کے بعد آپ اس علاج کی طرف جائیں جیسے ہم ہومیوپیتی کی بات کرتے ہیں تو جب بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی بھی question پوچھے آپ کو تفصیلاً اس کا جواب ملتا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ پہلے وجہ کو جو ہے وہ جارنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہی ریکور کالر ہمارے ساتھ موجودیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم میں السلام کون بات کر رہے ہیں سویل بات کر رہا ہوں گاورپنڈی سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی جی کی جی یہ بات ڈاکٹر صاحب یہ دو یا تین پروگرام پہلے آپ نے وہ ہاتھوں اور پاؤں کا پرسینے کے بارے میں بتایا تھا ڈاکٹر نائن ڈاکٹر ٹھرٹی انڈرٹ ہے اور سلیشیا ٹو انڈرٹ ہے لیکن اس کا طریقہ کار نہیں سہرہ آپ نے بتایا تھا ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسری بات سر یہ میری وائس ہے ان کی کتیس سال عمر ہے اور ان کو لکوریے کا سخت مسئلہ ہے ٹھیک ہے ان کے کمر میں درد اور جوڑوں میں درد وغیرہ بھی ہوتا ہے کمر میں جوڑوں میں درد جی بالکل ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی میں دوائی تجویز کروں گا آپ کو ڈاکٹر ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کے لئے آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے ہاتھ پاؤں میں پسینے یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں نا آپ بات کر رہی ہیں کہ تشخیص کی جائے نا یہ چھوٹے موٹے مسائل لے کے جب پیشنٹ جاتا ہے کسی ہسپیٹل تو پچاس ساٹھ ہزار روپے کے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ کروا کے پھر یا تو تشخیص یہ ہوتی ہے کہ وہی آپ کے ٹیسٹ سارے نارمل ہے آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے تو یہ بڑا ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے پیشنٹ کے لئے یا جو ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ ایسا کوئی نکس اس میں معلوم کیا جاتا ہے جس نکس کی وجہ سے مریض کو تکلیف تو نہیں ہے لیکن وہ تکلیف جو مریض کو ہو رہی ہے اس کو اس نکس کے ساتھ اسوسییٹ کر کے اس کی سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے تو مریض جو ہے وہ آپریشن بھی کر لیتا ہے پیسے بھی لٹھا لیتا ہے اور مسئلہ اس کا ہوئی کا ہوئی رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے بندہ کیا کرے اس حالات میں ادھر ہومیوپیتی آتی ہے آپ کو بچانے ٹھیک ہے تو ایسیڈ نائٹ تلٹی میں انہوں نے بتائی یہ ہم نے بتائی تھی ہائپر پیرڈوسس کے لیے ٹھیک ہے ہائپر پیرڈوسس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہاتھوں کے تلو سے اور پیروں کے تلو سے بہت پسینہ اخراج ہوتا ہے اور ایلوپیتی والوں کے یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے اکثر تو وہ کہتے ہیں بھئی بازہ میں نہیں پتا کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کو ہائپر پیرڈوسس کہتے ہیں بہت سارے کیسز میرے اس مرس کے ٹھیک ہوئے ہیں اور یہ سیلیشیا ٹوہنڈڈ کے ساتھ ٹھیک ہوئے ہیں سیلیشیا ٹوہنڈڈ ڈیلی ون ڈوز یعنی صبح نہار صرف پانچ کتر ہے ایسیڈ نائٹ ترٹی میں صبح اور شام پانچ پانچ کتر ہے ٹھیک ہے یہ تو پسینے والے مریض کے لیے ہے اسی طرح جو ان کی وائف ہے ان کو لکوریا کی شکایت ہے تو لکوریا کے لیے سی پی آ ترٹی سی پی آ ترٹی یہ وائف کا جو آپ کا مسئلہ ہے ان کے لیے مریض سنے اور دوسری دوائی ہے کریازوٹم ترٹی کریازوٹم ترٹی سی پی آ ترٹی اور کریازوٹم ترٹی یہ دونوں پانچ پانچ کترے ملا کے ایک گنٹ پانی میں صبح دوپہر اور شام تین ٹائم پیئے تو انشاءاللہ ایک سے دو دن میں ان کا ایشو ریزولف ہو جائے گا لیکن دوائی کا استعمال ایک مہینے تک کریں تاکہ مکمل آفاقہ ہو سہی تو یہ باقی جو مریض ہیں جن خواتین جن کی عمر جو ہے وہ فورٹی سے کم ہے تو وہ استعمال کر سکتی ہیں اگر لکوریا کی شکایت ہو اس کے ساتھ نہ صرف لکوریا ٹھیک ہو جاتی ہے بلکہ لکوریا کی وجہ سے جسم میں جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں ان میں بھی آفاقہ ملتا ہے جی بلکل آپ نے میڈیسن کے نام جو ہے وہ نوٹ کر لیے ہوں گے تو یہ آپ نے استعمال کرنی ہے ڈاکٹر صاحب نے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا ہے تو بلکل جی یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ میڈیسن تو آپ لیتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک میڈیسن جو بتائی ہے وہ ایک ڈوز لینی ہے سلیشیا دو سو میں ایک ڈوز لینی ہے بلکل اور سیڈ نائٹ ترٹی میں دو ڈوز صبح اور شام جو سلیشیا ہے یہ ڈیلی ایک کرنی ہے کتنے ٹائم پانچ پانچ ڈروپس لینی ہے صبح نے ہار باس ٹھیک ہے ایک مہینے کے لیے ریگولر ہر صبح پانچ کترے اور جو ایسے نائٹ ہے وہ پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو ایک مہینے کے لیے بلکل جی یہ طریقہ کار ہے میڈیسن لینے کا خیر جی ہم آگے بڑھیں گے اور جو کوشش کریں گے کچھ ایسے مسائل جن کا شکار آپ بھی رہے ہیں یا اپنے گرد لوگ موجود ہیں ان کو بھی آپ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ہومیوپیٹھی میں ان بیماریوں کا ان مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہے دیکھیں دیکھیں بہت ایسے مسائل آتے ہیں نا کہ آپ حیران ہو جائیں گی میں تو خود جو ہے وہ ویٹنس کرتا ہوں آئے دن ٹھیک ہے ابھی ایک پیشنٹ آیا اس کے زبان پر تھوڑا سسٹ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے ٹیومر لائک سسٹ تو خیر وہ بڑا پریشان آیا کہتا فلا کے پاس گیا فلا کے پاس گیا اور بیابسی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور وہ کیمو پر کریں گے اس کو کینسر اس کے ذہن میں لگا اس کو میں مرکسال کی ایک دو خوراکے دی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیابسی وغیرہ کر لو لیکن چلو یہ میری طرف سے آپ یہ استعمال کرو پندرہ دن بعد آیا میں کہا دکھاو زبان وہ سسٹو اس کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اگر اس طرف وہ تشخیص کی طرف جاتا بلکل تو ایک تو اس کے لاکو روپے لگتے پھر اس کی ٹینشن نہ لگ ٹھیک ہے بعض اوقات کسی سٹیومر کو جب آپ بلیڈ لگاتے ہیں تو اگر وہ کینسر نہ بھی ہو وہ ملگننسی میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ پروون فیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ثابت شدہ بات ہے اسی طرح اوریز کے سسٹ میں بھی ہوتا ہے اسی طرح پولیسسٹک اوریز ایک سنڈروم ہے بلکل بڑی خواتین اس کا شکار ہے پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس آتی ہے ہم پل سٹیلا کی اپس وغیرہ کی ڈوز دیتے ہیں میڈورینم وغیرہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک کیس میرے پاس آیا مینئرز ڈیزیز کا ٹھیک ہے پیشنٹ کو چک کر آ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس کو بڑا ڈرائیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں بھئی یہ آپ سال بعد اس طرح ہو جاؤ گے دو سال بعد اس طرح ہو جاؤ گے بس آپ ختم ہو ٹھیک ہے اس کو ہم نے توجہ سیلیشیا ٹوبرکولی نم دی وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جب ایسے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں جن کو بڑا پریشان کیا گیا ہوتا ہے جب ایسے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کا رجان ہومی پیتی کی طرف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنا مستقبل کا سارا علاج ان کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بلکل بلکل یہی بات ہے اسی طرح بہت سارے کیسز آئے روز ہم ویٹنس کرتے ہیں آج کی بات ہے ایک پیشنٹ ہے اس کا مایگرین کا ایشو تھا بڑا خرونک اس کو پین ہوا کرتا تھا نیورلجک پین تھا کوئی ففت نرو اس کی بلک تھی جس کو ٹرائی جیمینل نیورلجیا کہتے ہیں تو وہ رگ ماں اس کی بتا رہی تھی کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ کبھی ٹیک نہیں ہو سکتا اس کی رگ سوک گئی ہے ففت نرو اس کی سکڑ گئی ہے اس کو ہم نے دو تین ماہ دوز دی وہ ابھی ٹیک ٹاک ہے تو وہ بتا رہی تھی ماں کے ڈاکٹروں نے تو کہا تھا کہ یہ پوری زندگی ایسا رہے گا آئی روز ہی ہم ویٹنس کرتے ہیں کس کس کو سمجھائے ہم بے کل یہی بات ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ہر بیماری کا جو ہے علاج موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہے خیزان بات کروں میں مجھے لنگ سے جی کیا کیا نہ چاہیں گے جاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی ہے جی کی جی بات اسلام علیکم واریکم اسلام جی کیسے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں آسا علیکم سار سازان بات کروں کے لنگ سے جی کیا پوچھنا چاہیں گے سار سورائٹری سے دھوڑا سا سفر کر رہا ہوں کیونکہ آپ سال سے نا ٹھیک ہے تو میڈیسان اس کی لئی ہے دو تین دفعہ تو اس سے دوسرے پارج نہیں پاڑا لیکن ہومیوں کی لئی تھی اس سے نا جو باڑی ہے وہ سکوڑی تھی سکر جاتی ہے نا وہ بڑی تکلیس دیتی ہے نا ٹھیک ہے تو اگر وہ دوسرے ہومیوں میں انگریزی میڈیسان لیتا ہوں وہ میٹو سازے کے ایک دیتے ہیں ٹیبلیٹنا اسے آر بھی فرق تو پڑتا ہے لیکن اس کی صدر سے زیادہ ہو جاتی ہے میں اس پہ تفصیلاً بات کرتا ہوں آپ توجہ سے سنی آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا سر مارڈرن میڈیکل سائنس ایلوپیتی واجہ سر پکڑ کے جو ہے وہ بیٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی سیلوشن نہیں ہے نہ ان کے پاس سیلییک ڈیزیز کا کچھ ہے نہ ان کے پاس سوریاس کسی بھی آرٹو ایمیون ڈیزیز کا ان کے پاس ڈیلٹا کارٹریل یعنی سٹی رائٹ کے علاوہ کوئی سیلوشن نہیں ہے ٹھیک ہے سوریاسس کے کیسز ہومیوپیتی میں ٹیک ہوتے ہیں مکمل ان کو شفا ملتی ہے سوریاسس کے کیسز میں مریض کی کمپلائنس بڑی کم پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی مریض جو ہے وہ باگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرولونگ ہوتا ہے اس ٹریٹمنٹ میں شروع میں میڈیسنل اگریویشن ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مریض کو جب ہم دوائی دیتے ہیں تو تکلیف زیادہ ہو جاتا ہے اس کا مرض وہ جو دبا ہوا ہے جو سٹیرائیڈ کے ذریعے یا کسی اور دوائیوں کے ذریعے کریم شیم لگا کے مرض دبا ہوتا ہے وہ مرض ذرا ابر کے آ جاتا ہے مریض باگ جاتا ہے ٹھیک ہے مریض کی کمپلائنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے سامنے جن کو ہم سمجھاتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے علاج کرتے ہیں شفاہ ان کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے جن کو سمجھ نہیں آتی وہ آئے بائے کر کے یہ زیادہ ہو گیا یہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہاں بھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے یہ سہیر سی باتیں برداشت بیماری ہے کہ اس کے ساتھ اتنا آپ تکلیف سہ رہے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف آپ سہ لیں گے اتنے سوری آسس کی کیسز ٹھیک ہوئے ہیں میں نے بہت کیسز ڈاکومنٹ کیے ہیں یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارے بڑے کیسز ہیں سوری آسس کے جو کیوٹ کیسز ہیں جن کو شفاہ ملی ہے اس میں دوائیاں بہت ساری ہیں دوائیوں کی تجویز سے پہلے اس میں موڈلیٹیز دیکھی جاتی ہیں اس میں سکن فیزیکلی دیکھی جاتی ہے کہ آیا چھلکا ہے یا نہیں ہے آیا ایرپشن ہے یا نہیں ہے اوزی ہے یعنی بہت ساری چیزیں دیں بہت ساری میڈیسنز ہیں ٹھیک ہے بنیادی جو دوائی ہے سوری آسس کی وہ ہے بیسیلینیم ٹو ہنڈرڈ بیسیلینیم ٹو ہنڈرڈ بیسیلینیم ٹو ہنڈرڈ ایک نو سوڈ ہے اور اس دوا لینے سے ان کا مرض توڑا ابر کے آئے گا اور پھر شفاہ ملے گی ایک کیس میرے پاس ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے کبھی انشاءاللہ ٹی وی پہ دکھائیں گے بیکل وہ بڑا خوفناک اس کا کنڈیشن تھا ہمیں بھی ڈر لگتا تھا اس کی اگریویشن ہوئی پورا مرض اس سے نکل کے آیا بلوشستان کا پیشن ہے ابھی اس کا سکن بلکل صاف ہے پچھلے دنوں اس کے والد نے کال کی اور بڑے اچھی ان سے گپ شپ بھی لگی انہوں نے ویڈیوز بیجی سارے تفسیح اس کا کیس میں بنا رہا ہوں وہ ہم پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ شیئر کریں بیسیلینیم ٹو ہنڈرڈ ہفتے میں ایک ڈوز ایک ڈوز ہفتے میں لینے پانچ کترے صبح نہار اور یہ تین مہینے کے لیے لینی ہے یعنی چار 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 ٹوٹل تین مہینے میں بارہ ڈوز لینے ہیں اس دوائی کے ساتھ مرز تھوڑا نکلے گا پھر امپروف کرے گا بلکل جی اس پہ ہم بات بھی کریں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجی نے کال لے پھر اسلام علیکم بات بات کر رہے محمد ابراہم بات کر رہا ہوں جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں جاتا ہوں گنتیا کے بارے میں گنتیا کے علاج ہیں کس چیز کا گنتیا کے سار کس چیز کا دوبارہ سے بولیے گا جوڑوں کے درد گنتی سے بہت رہی ہوتی ہے جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی جی گنتیا گنتیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سوال گیا گاؤٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل اس پہ بات کرتے ہیں دوائی بھی تجویش کرتے ہیں جی بہت شکریہ کال کے لئے تو یہ جو آرترائٹس ہے نا دو قسم کے آرترائٹس ایک تو یوریک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یوریک ایسٹ ڈیپاؤزٹ ہو جاتا ہے جوڑوں میں جس کی وجہ سے جوڑ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں ایک اس میں کنڈیشن آتی ہے جس کو کہتے ہیں ارموٹائیڈ آرترائٹس ٹھیک ہے ارموٹائیڈ آرترائٹس کے دو وجوہات ہوتے ہیں یا تو آپ کا اپنا ایمیون سسٹم آپ کے جوڑوں کے خلاف انٹی باڈیز بناتا ہے یا کوئی بیکٹیریا یا کوئی وائرس انوالب ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں مرض لگ جاتے ہیں اس میں جوڑ سوج جاتے ہیں چھوٹے جوڑ بھی بڑے جوڑ بھی اس پر متاثر ہوتے ہیں اس کا علاج بلکل موجود ہے اس میں اس طرف تو سٹیرائٹس وغیرہ دی جاتی ہیں جس سے وقتی طور کنٹرول لہتا ہے ہمیوپیتی میں اس کی دوائی ہے کولچیکم 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 ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی میں دن میں ایک ڈوز اس کے علاوہ روڈو ڈینڈران روڈو ڈینڈران روڈو ڈینڈران ٹرٹی پوٹنسی میں اس کے علاوہ برائیونیا ٹرٹی پوٹنسی میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تشخیص کے مطابق پر کچھ اور دوائیاں بھی دی جاتی ہیں کہ آیا کس وجہ سے ہے بلکل بلکل جی دوائوں کے نام ڈاکٹر صاحب نے تو بتائیں اس میں دو قسم ہوتے ہیں سیرو پوزیٹیب سیرو نیگیٹیب ٹھیک ہے یا ایمیونو جی بالکل ضروری یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پہلے بھی کولر تھے سوریاسس کے حوالے سے اور نے باگ کی دی تو اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ اپنا ایک ویڈیو بنا کے ورسائف پہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو تاکہ یہ جو معلومات ہیں ڈاکٹر صاحب تک مزید جو پہنچ سکیں تب جو ڈیٹیل میں آپ کو میڈیسن کے حوالے سے بتائیں ہزی ٹائم ہو گئے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے یہی سے پہ کانٹینیو کریں جنہوں نے سوریاسس کے حوالے سے بات کی جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کی تو ہم ہومیوپیتھی میڈیسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے ہر مرز کا جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھی میں موجود ہے بغیر کسی سائیڈ اپیٹ کے ہماری ہومیوپیتھی بھی تو اصل مانوں میں لوگ پریکٹس نہیں کر رہے نا لوگ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے ہومیوپیتھی لوگوں کو سمجھ ہے نہیں ڈاکٹرز کو ٹھیک ہے ان کو نہ پیتھالوجی کی سمجھ آتی ہے نہ مرز کی تشخیص سمجھ آتی ہے نہ ان کو ام آر آئی کی انٹرپریٹیشن سمجھ آتی ہے بس پتہ ہے ڈگری لے کے بیٹے ہوتے ہیں اور کیا وہ کرتے ہیں کہ یہ کمپنیوں کی دوائیاں ملتی ہیں نمبر چار نمبر دو نمبر دس دل کے لیے نمبر آٹو یہ سارے نمبر یہ مکسوپیتھی اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا استعمال کرتے ہیں لوگ وہ کھا کے وہ دوائیاں مایوس ہو جاتے ہیں ہمیپیتی پر یقین کرنا چھوڑتے ہیں اصل ہمیپیتی جو ہے اصل ہمیپیتی کلاسیکل ہمیپیتی وہ کیوریٹیف ہے کیوریٹیف معنی مریض کو مرض سے شفا دلاتی ہے دلانے والی تو اصل کلاسیکل ہمیپیتی کی پریکٹس بہت کم ہے انڈیا میں تو بہت عام ہے انڈیا میں اس پر بہت کام ہو رہا ہے جس طرح ہم سوریہ سے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب آپ کوشش کیجئے کہ جو ویڈیو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پروگرام میں شامل کر سکے اس کے علاوہ ہم نے سی پی چائرڈ کے حوالے سے کافی سارے پروگرامز میں بات چیزتی ہیں اس حوالے سے بھی ویڈیوز ہم نے شیئر کی ہیں اتنے معذور بچے یہ میرا فون ہے دو سو چپنجی بی کا اس میں مزید جگہ نہیں ہے کہ میں اور ویڈیوز بنا ہوں اتنے سینکڑو ویڈیوز اس میں معذور بچے کہ آئے روز میں بناتے رہتا ہوں وہ بچے جن کو ٹریٹمنٹ ڈینائی کیا گیا ہوتا ہے جن کو بتایا گیا ہوتا ہے وہ بچے آج چل رہے ہوتے ان کی ویڈیوز بنا بنا کے ٹائم نہیں ہوتا میں اس وجہ سے بلکل جی خیر ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے سارے ویڈیوز بھی اس کا موسکہ سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ ویڈیوز چلائیں گے بلکل جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر پہ اسلام علیکم والیکم سلام السلام علیکم مہترمہ جی والیکم السلام علیکم کون بات کرتے ہیں آپ کا آپ کا یہ چینل کا بہت اچھا پروگرام ہے تو یہ ڈانٹر سلام سے میں سن جاتا ہوں کہ چھوٹے پشاب میں شگر کی ستیدہ زرد ہوتا ہے دوسرا آپ مہترمہ یہ کریں جو اسٹیشن کے مالک ہیں اس سے یہ کہیں عام عوام کی آواز بھی شامل کریں ملکی علاقے کے اوپر یہ جیسے نوم اسی کا واقعہ ہوا ہے اس طرح کی عام آواز یا عوام کی احساد رہیں تاکہ اس سے بلک کے معاملات میں بھی بڑی پیشن ہوگی بازرت کے ساتھ میں آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ آپ اگر K2 چینل دیکھتے ہیں خیبر دیکھتے ہیں تو ہر حوالے سے ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کرنٹ افئرز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے اگر اس میں ہمارے جو عام پبلک ہیں اسے بھی شامل ہونے آپ دیکھتے رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہ کیا کوئی پبلک فورم ہوگی جی برکل وہ تھوڑا سا مسائل بھی ہوتے ہیں ملک میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے ملک میں ہوتے رہتے ہیں مسائل بھی اس سوالے سے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ شامل شاہد ہونا چاہ رہے تھے نو مئی کو کیا مسئلہ ہوا تھا خیر بہت کچھ ہوا لیکن چلیں ہم آتے ان کے سوال کی جانب چھوٹے پشاب میں ان کو پین ہو رہا ہے اناغیلس ترٹی میں اناغیلس جی اناغیلس ترٹی میں اگر یورینیشن کے دوران آپ کو پین ہو اور آپ مرد ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اناغیلس کا استعمال کیا جاتے مرد حضرات کو یورین کے دوران پین جو ہوتا ہے اس کی اکسر وجہ ہوتی ہے یوریترل سٹرکچر یعنی پشاب کی نالی میں تنگی یا اس میں بعض اوقات کوئی گروت ہو جاتی ہے وہ کہہ رہے تھی کہ بہت زیادہ ڈارک ہے پھر ان کو ساتھ میں کینٹرس بھی لینا چاہیے کینٹرس ٹو ہنڈرڈ اور دوسری جو دوائی بتائی ہے وہ ترٹی پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے این آگیلس بلکل جی ڈاپٹنسی صاحب نے آپ کو دوائوں کے نام بتائی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو ووٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوائوں کے نام دوبارہ سے جان سکتے ہیں اور طریقہ استعمال جو ہے وہ بھی آپ جان سکتے ہیں باقی تو ملک میں امن نامان عوام کو ہمارا ڈبل سلام ہے ہماری عوام سلام کیا سکتے دونوں ہاتھوں سے خیر ہم بڑھیں گے اگلے ٹاپک کی طرف مختلف قسم کی ہماری بیماریاں ہیں ہم اسی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سلام میڈم کیا لیکن جی ٹھیک چاہ کل شکر کون بات کر رہے میر تیان اللہ تشمی سے بات کر رہا جی جی کیا چاہیں گے یہ دنسان سے یہ پوچھنا جو شاہب کے اندر جو مسانے جندر جو بلید ہوتی ہے ایک دعا میں نے سسٹرس کوپی نہیں کر رہی اس دوبارہ بتائیں مسئلہ واضح دوبارہ سکتے ہیں آپ کے آواز کٹ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ مسانے کا وہ سکسو سکوپی کروائی اس کے ذریعے جو بان وینے تھی وہ کھولوائی تھی ابھی پھر دوبارہ شروع ہو گیا میں نے اپریشن لکھا تو میں دوسر ساتھ یہ مشہ رہے چاہ ہوں کہ کیا ہم کیا کر رہے اس کے بارے میں دیکھئے آپ کہا سے بات کر رہے ہیں میں آزاد کشمی سے بات اور آپ کا پروستیٹ بڑا ہوا تھا پروستیٹ کا یعنی مسانے کا گوشت آپ کا بڑا ہوا تھا نہیں نہیں پروستیٹ ٹونٹی سیون سا ٹوٹل اچھا آپ اپنی اس اسٹروسکوپی کی انہوں نے کوئی رپورٹ بنائی ہے نہیں آپ اس کی بنوائی ہے رپورٹ میں نے بنوائی ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ پشاب کا جو کنفے نا مسین کے پور ہا ہا تو اس کے پر ٹونٹی سیون سا ٹونٹی پہ آ گیا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ اپنی رپورٹ مجھے سین کر دیں آپ کے مسئلے میں میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں ٹھیک ہے اس اسٹروسکوپی کافی وجہوں کے لیے ہوتی ہے جی بہت شکریہ جی جی آپ ورڈس کر دیجئے جو آپ کے پاس رپورٹ ہے نا ٹیسٹ ہے آپ وہ ڈاکٹر صاحب کو ورڈس ایپ پہ سین کریں ڈاکٹر صاحب تفصیلا دیکھ کے پھر اس پہ آپ بتائیں گے میڈیسن کے حوالے سے بھی اور اگر مزید علاج کے حوالے سے مشورہ آپ چاہیے ہوگا تو آپ کو بتائیں کہ آگے کیا کرنا جی بہت شکریہ کال کے لیے جی بلکہ سسٹوسکوپی کروای یہ بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں بعض وقت پرو سٹیٹ انلارج ہوتا ہے اس میں پشاپ کی نالی تنگ ہو جاتی ہے تو سسٹوسکوپی کے ذریعے پشاپ کی نالی کو کو باز وقت مسانے کا گوست بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پشاپ کی نالی بند ہو جاتی ہے اس میں بھی سسٹوسکوپی ہوتی ہے سٹرکچر میں بھی سسٹوسکوپی ہوتی ہے دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے مجھے سلجک کر رہے ہے جب بھی آپ جہاں پہ آپ کی میوکس میوکس میمبرین آپ کی پشاپ کی نالی میں بھی ہے میوکس میمبرین آپ کے بڑی آنت میں بھی ہے میوکس میمبرین آپ کے سائنس کے ویٹے میں بھی ہے یہ بھی آپ کا سارا میوکس میمبرین ہے جب میوکس میمبرین میں آپ کسی بھی طریقے سے آپ پریشن کرتے فرس کریں ناک جب اس طرح آپ کراتے ہیں اس میں بہت ہائی چانس ہوتا ہے کہ وہ گوشت جو آپ نے کٹ لیا وہ دوبارہ گروت کرتا ہے تو میوکس ممبرین کی بات جہاں پہ آگاتی ہے ادھر آپریشن کامیاب نہیں ہوتا ہے ادھر ری اکرنس کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے ہومیوپیتی اس مسائل کے لیے بڑا بہترین علاج فراہم کرتی ہے صحیح یعنی کہ میڈیسن جو ہے اس کے ذریعے بداؤڈ سرجری آپ کے ان مسائل کا حل وہ موجود ہے ہومیوپیتی میں تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے ٹیسٹ ریپورٹس جو ہے وہ آپ ویٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیجئے ویٹس ایپ نمبر جو ہے سکرین پہ چل رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر شیئر کر دیتی ہوں 0300 911 6681 ایک اور ویٹس ایپ نمبر ہے 0300 3339378 تو یہ نمبر آپ لازمی نوڈ کر لیے دیجئے تو یہ ملک کے حالات پہ آپ بات کیا کریں ٹھیک ہے نا ہمیں ایک پیشل پروگرام رکھیں گے ملکی حالات کے حوالے تو ہمیں فرادمی دیتیو ستھے مجھے پھولا رہے ہیں السلام علیکم باریکم السلام چھ کون ڈár کھر گو جو چاہیدہ بات کر رہوں گے چی کہیہ کانے جا ہیگی مجھے نا یہ اپنے مدر کے حالات پہ مائدہ کی تکلیس کے بارے میں پوچھنا ہے ان کی مائدہ میں تکلیف بہت جادا جی جی بتائیے تفصیلیں تھوڑا سا آپ ان کے حوالے سے بتائیے ڈاکٹر صاحب کو جی جی کچھ بھی نا دائجس نہیں ہوتا کچھ بھی بھاتی ہیں نا دائجس نہیں ہوتا صحیح ہے اور متلی ہوتی ہے ابھی جو کچھ بھی لے رہے ہیں نا متلی ہو رہی ہے کافی دن سے ان کے ایسی کنڈیشن ہے جو بھی بھا رہے ہیں اور وومٹ ہو جاتی ہے ان کو ٹھیک ہے اور تکلیف رہتی ہے میہدم میں بہت زیادہ ٹھیک ہے دو دوائیاں بتاؤں گا آپ نے دونوں استعمال کروانی ہے جی بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے ڈاکٹر صاحب دوائی کے نام بتاتے ہیں آپ نوٹ کر لیجئے تو نکسوہ میکا ترٹی پوٹنسی میں نکسوہ میکا ترٹی پوٹنسی میں کھانے سے پہلے لینی ہے ٹھیک ہے تینوں ٹائم کھانے سے پہلے لینی ہے اس کے ساتھ ان کے لیے دوسری جو ہے وہ بسمت بسمت ترٹی پوٹنسی میں کھانے کے بعد لینے تین ٹائم ایک جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہے تین ٹائم اور ایک جو ہے کھانے کے بعد ہے ہاں جی نکسوہ میکا اور بسمت ٹھیک ہے یہ کتے یہ ایک گنگ پانی میں پانچ پانچ کترے ڈال کے پھینے بلکل جی آپ میڈیسنز جو ہیں اپنی والدہ کے لیے یہ مگوالی چاہیے ان کو دیجئے انشاءاللہ فاقع ہوگا اور جس طرح کافی سارے مریض ہوتے ہیں میڈے کے مسائل بہت عام ہیں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ میڈے کی تکالیف لے کے بیٹھا ہوا ہے یہ نکسوہ میکا اگر نکسوہ میکا آپ کے پاس پڑی ہوئے تو یہ نہ صرف آپ کو میڈے کی دوائی لینے سے بچائی گی بلکہ آپ کے میڈے سے جڑے ہوئے جو بھی امراض ہیں اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ نکسوہ میکا جو ہے نکسوہ میکا ترٹی پوٹنسی صحیح بلکل جی جو میڈے کے امراض ہیں جو مسائل ہیں جن کا آئے دن آپ کو سامنا رہتا ہے تو اس میں آپ نکسوہ میکا جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں خیر ہم جہاں بات کر رہے ہیں مسائل کے حوالے سے وہاں ہم ایک بہت بڑا جو دیکھتے ہیں پرابلم ملک کا پرابلم یہ جو ملک کی ٹرائیسز کی بات کرنے لگی ہے جی بے کل آج ملک کی ٹرائیسز کے بارے میں بات نہ کریے یہ ہیلتھ والا پروگرام ہے وہ خیر ہے ہم میں اور آپ ہم پروگرام کی بات جو ہے اس پر ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے کالر السلام علیکم والیکم السلام جی جی کون بات کہہ رہی ہے میں اس نے رکمان بات کہہ رہی ہے جی کیا کہنا چاہیں گی یہ ناٹر صاحب سے بات کہنے میرا پیشے بہت زیادہ ہائی ہے اچھا غصہ بھی آتا ہے آپ کو جی اور مجھے ٹانسرز ہیں وہ بہت زیادہ پرانی میرا ہر وقت گلے میں درد رہتا ہے اور میرا پیشے ہر وقت ہائی رہا تھے میرے ناٹر سے بھی خون آتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے عمر چالیس سال ہے اور آپ کے بچے کتنے ہیں نہیں بچے اللہ نے دیئے ہی نہیں ہیں اور آپ کا وزن کتنا ہے وزن میرا ٹھیک ہے میں واقع کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کوئی بچوں کے خواہش کے لیے کوئی دوائیاں تو نہیں لے رہے دوائیاں بہت زیادہ کھائی تھی اور مجھے رسولیوں ہو گئی تو ان کا پریشن بھی ہو شگر ہے تو وہ بھی آپ سے دوائی پوچھی تو ماشاءاللہ آپ ان کو دو مہینے میں ان کی سو فیصد کم ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آپ کو بھی میں دوائی بتاتا ہوں آپ کو استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے جی پیشن میرا تین ماہ سے آئی ہو رہا ہے ابھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہت شکریہ کال کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب لیتے ہیں اس حوالے سے تو یہ جو خواتین خصوصاً وہ خواتین جو بے اولاد ہوتی ہیں ان کو اکثر ظاہر ہے وہ علاج کروانے تو جاتی ہے ان کو کچھ ایسی عدویات استعمال کی جاتی ہیں جن کو ہم مصنوع ہارمونز کہہ سکتے ہیں ان دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے بھی نظام سرکولیشن کا جو ہے وہ سارا گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ان کو دوائی بتائیں گے ان کے کرونک ٹرانسلز انفیکشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے ان کو لینے چاہیے برائیٹا کارپ ٹو ہنڈرڈ برائیٹا کارپ یہ ٹانسلز کے لیے ہے ٹھیک ہے اور بلڈ پریشر کے لیے ان کو لینے چاہیے راولفیا راولفیا کیوں پوٹنسی میں دس دس کترے صبح شام تھوڑے سے پانی میں لینے چاہیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان کا بی پی ہائی بی پی کے لیے ہے اور اس کے علاوہ جو یورک ایسید بڑھا ہوا ہے یہ سارے مسائل جو ہے یورک ایسید کے لیے جو ہے وہ آرٹی کا یورنس لے رہے ہیں آرٹی کا یورنس جی آرٹی کا یورنس کیوں پوٹنسی میں دس کترے صبح دس کترے شام کو ساتھ میں جو ہے وہ اگر ان کو درد ہو رہے ہیں تو بینزویک ایسید بھی لے سکتے ہیں ترٹی پوٹنسی میں بینزویک ایسید یہ میڈیسنز کے نام ہے آپ کیونکہ مکس نہ ہو جائیں گے تین چار جو ادوی آر ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے مختلف جو آپ کے پرابرمز ہیں اس حوالے سے تو وہ آپ نوٹ کر لیا کیجئے ریپیٹ کر لو ان کو جی بلکل ہمارے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم بریک پر جائیں گے واپس آئیں گے پھر ہم یہ دوبارہ سے پھر سیاسی بات کریں نہیں جی بلکل جی ہمارے ساتھ رہیے گا ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک شامدیر پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں صحت اور تندرستی جی آپ کی کال بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں پروگرم میں ایک کالر ہمارے ساتھ تھی انہوں نے اپنی والدہ کی حوالے سے پوچھا تھا اور اس کے بعد پھر کور ہماری کالر تھی انہوں نے تین چار مسائل کے حوالے سے بات کی تھی تو تین چار میڈیسن کو نوٹ کر لینا تھوڑا سا پرابلم بھی ہو جاتا ہے اکثر لوگ تیار نہیں بیٹھے ہوتے دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر دیں گے لیکن اگر جن لوگوں کو میڈیسن کے حوالے سے نہیں سمجھ آئی نام نہیں پتا چلا تو آپ ریپیٹ میں بھی پروگرم دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرم کل آپ ساتھ بجے سبح ریپیٹ میں دیکھیں گے اور دن کو ڈھائی بجے دوبارہ ریپیٹ میں ہوگا اگر جو چیز سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ پروگرم دیکھ کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں خیر ڈاکٹر صاحب جیسے میں چاہوں گی دوبارہ سے آپ ریپیٹ کر دیں گے میڈیسن ایک تو ٹانسلز کا مسئلہ تھا ہائی بلیڈ پریشر کا تھا اور یورک ایسیڈ جو ان کا بڑا ہوا تھا ٹانسلز کا مسئلہ گلے کا انفیکشن اور کافی کرونک تھا تو جہاں کرونک انفیکشن کی بات آ جاتی ہے گلے کی کرونک ٹانسلز کی بات آ جاتی ہے اس میں برائٹا کارب 200 کا استعمال کرنا چاہیے صبح ایک خوراک یعنی پانچ کترے اور بلڈ پریشر کے لیے ان کو ہم نے راولفیا کیوں پوٹنسی میں اور یورک ایسیڈ کے لیے ہم نے ان کو آٹیکا یورنز کیوں پوٹنسی میں ایڈوائز کی بلکل جی میڈیسن کے نام دوبارہ سے ریپیٹ کر دیئے ڈاکٹر صاحب یہ باقی میریز بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یورک ایسیڈ بڑا ہوا ہے بلکل یورک ایسیڈ کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر بڑوں میں یعنی بچوں میں نہیں اگر بڑوں میں تانسل کی شکایت ہو اور بچپن سے ہو بار بار ان کو انفیکشن ہو جاتا ہو تو ان میں برائٹا کارپ 200 کا جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے صحیح ایک اور کالر محلی ساتھ موجودیں کال دیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بات کر رہے جی کفیل بات کر رہا ہوں جی کیسے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ڈاکسٹرام سے بات کرنا جاتا ہوں میرا لات لاتنا ایر اٹیڈنٹ ہوا تھا میری ٹانگ ہوگی تھی فریکٹر تو گھٹنے میں وہ گھٹنے میں وہ پین نہیں ہرام نہیں آرہا گھٹنے میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایکس رے کروایا یا کوئی زیادہ میجر ایکس رے کروایا ہے ایکس رے کروایا ہے ٹانگ جوڑ دیئے جو راڑ پڑا وہ اندر وہ تقلیم دے رہا ہے اچھا اور کوئی انفیکشن وغیرہ تو اس میں نہیں ہوتا بار بار کچھ بھی نہیں ہوتا صرف گھٹنے میں پین ہوتا ہے جو اس سے کرو لگے میں آگے ٹھیک ہے اس میں پین ہوتا ہے جس میں پورل کرتا ہوں میں ٹھیک ہے میں ایک دوائی آپ کو بتاؤں گا آپ نوٹ کیجئے گا چلے میں ضرور نوٹ کرتا ہوں جی بہت شکریہ کال کے لیے آپ پروگرام دیکھتے رہے ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے گا آجی بلکل انجری ہے نا انجری تو آرنی کا آرنی کا آرنی کا ترٹی پوٹنسی میں دن میں پانچ مرتبہ استعمال کریں ٹھیک ہے تکلیف کم ہو جائے تو پھر آپ اس کو صبح اور شام پہ لیں پانچ پانچ کترے ٹھیک ہے آرنی کا ترٹی پوٹنسی میں ایک ایک گھنٹے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر تکلیف کی شدت زیادہ ہو تو اس کو استعمال کر کے تکلیف کم ہو جائے گی بلکل تو ڈاکٹر صاحب یہ باقی جو مریض ہیں جو ان کو اس طرح کا پرابلم ہوا ہوگا ایکسیڈنٹ سے یا فریکچر ہو جاتے ہیں یا راڈ وہ ان کو وہ ہوتا ہے تو اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو تمام مریضوں کے لیے یہی میڈیسن ہوگی جی جہاں انجری کی بات آ جاتی ہے جہاں حادثے کی بات آ جاتی ہے وہاں آرنی کا استعمال کیا جا سکتا ہے صحیح بلکل جی یہ جن لوگوں کو راڈ پڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ تکلیف کا جو ہے ان کو سامنا رہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو انجری جو ہوتی ہے اس حوالے سے یہ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے خیرٹ ڈاکٹر صاحب ہم جیسے بات کر رہے تھے یورک ایسیڈ کے حوالے سے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کولیسٹرول بڑھنے کا بہت وہ کرتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں سامنا رہتا ہے مسائل کا بھی تو کولیسٹرول جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خوراک سے ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے سے ہمارا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے کیا اس کے علاوہ بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے جی بلکل ایسی بیماریاں بھی ہیں جن میں اگر آپ چکنائی والی چیزیں نہیں بھی کاتے ہیں آپ بے شک سبزی کاتے ہیں پھر بھی آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپر لپیڈیمیا یا ہائپر کولیسٹریمیا یہ جو کنڈیشن ہے یہ آپ کے جگر کے مسئلے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور آپ کے کڈنیز میں گردوں میں اگر خرابی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ایک گردوں کی بیماری ہے جسے نپروٹک سینڈروم کہا جاتا ہے نپروٹک سینڈروم کے جو شکار مریض ہیں ان کا خوراک کچھ بھی نہیں ہوتا وہ شوروہ وغیرہ کاتے ہیں سادہ سبزی والا اور پھر بھی ان کا اگر کولیسٹرول لیول چیک کیا جائے تو ان کا ٹرائی گلسٹرائیڈ جو ہے وہ سات سات سو آٹھ آٹھ سو میں چل رہا ہوتا ہے تو کڈنیس کی خرابی کی وجہ سے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے ہی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ کی اتنی قیمتی اور مفید باتوں کا آپ سب کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام صبح آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں صبح سات بجے اور دن کو اور دھائی وجہ تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں مزید کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں